مجلس کی خوالیت کے لئے ہم سب کی شریح وائچ کے برابری کے لئے مریض و مرضا کی شفاق علیہ شفاق علیہ شفاق علیہ کے لئے جن مومنین و امنات کے طرف سے دعا کے التماس کی رہی ہیں ہم سب کی شریح وائچ کے برابری کے لئے بریشابی لگری مشیعات کے حسانی کے لئے برمحمد و عادی محمد صلوات جن مومنین و امنات کے طرف سے قشرہ محرم الحرام کے عوالی سے تعاون حاصل ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لئے جن جو جوانان مجالی سیازہ کے سلسلے میں متحرک ہیں ہم سب کی جان مال ازدابر کے حفاظت کے لئے وسعت رزق کے لئے حاجتوں کی رواہی پریشانوں کی دوری کے لئے برمحمد و عادی محمد صلوات صلوات محمد ازادان سید و شہدہ ماتمدار نوم خان و عمر سخان اللہ اکرام ذاکرہ نظام سوزخان دنیا کے جو سپوچھو کنار میں ذکر امام حسین علی صلوات و السلام میں مشکول عمل ہے ان سب کی حفاظت کے لئے ان سب کی جان مال ازدابر کے حفاظت کے لئے جب اضحائے ازام و جرس آزا کے حفاظت کے لئے اسلام و مسلمین کے فتح و مسرت کفر مشکرین کی نابوتے کے لئے زمانہ کے امام کے زبور میں تعجید کے لئے برمحمد و عادی محمد صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ محمد و عادی محمد 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 اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث فلمین رسولا منهم يدروا عليهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب بم حكمتا وإن كانوه من قبل رفی الظلال مظیم وصلاة والسلام على رسول المصدد المصطفى لمجدی المحمود احمد حمیبنا وحبیب اله العالمین اقل قاسم مصطفى محمد والسلام على محمد وآهل بیده طيبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المذلومین الَّذِنَا أَذَهَمَ اللَّهُ عَنَهُمَ الرِّجْسَ وَطَهَلَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَتَ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِنَا الْلِقَاءِ وَمِنِّهِمْ اما بعده قد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أستقى القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم والله تم نوره ولو كده الكافرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مسباح الهدى وسفينة النجاة بر محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد وعجی وفرجم عزاداران سیدو شهدنا وعظم الله وجورنا ووجوركم بمصابنا بن حسین بن علی 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 السلام و السلام عیام عیام مخصوصة ہیں عیام عزاداری و عبادت گزاری ہیں انعیام سے استفادہ کرنا انعیام کے ذریعے سے محاسبہ نفس کرنا تذکر نفس کے لئے کوشش کرنا اپنی پاک زگی اپنے گھر والوں کے پاک زگی اپنے معاشرے کے پاک زگی کے لئے کاوش کرنا کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے امام حسین علی علیہ السلام کی یاد اور ان کی آزاداری ذریعہ نجات اور وسیلہ ہدایت ہے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام خود ذریعہ نجات اور ہدایت ہے بلکل اسی طریقے سے ذکر امام حسین علیہ السلام بھی ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی حکومتیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو روکنے کے لئے استعمال کی گئی طاقتیں نابود ہوئی حکومتیں باچھاتیں دفن ہو گئی لیکن حسین کا ذکر آج بھی جاری و ساری ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ خدا کے نور کو ہونکوں سے بوجھانا چاہتے ہیں جبکہ خدا مند متعال اس نور کو منور دیکھنا چاہتا ہے جو خدا کی مشیعت ہے جو خدا کے مرضی ہے جو خدا کی طاقت ہے جو خدا کی سلطنت ہے جو خدا کی قدرت ہے وہ تمام قدرتوں سلطنتوں طاقتوں کے اوپر محید ہے اور حاوی ہے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیئے گئے حضرت موسیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے یہاں تک کی بہت ساری خواتین کے پیٹ سے بچوں کو سقط کر آیا گیا تاکہ حضرت موسیٰ دنیا میں نہ آئے لیکن پروردگار عالم کے مشیعت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نہ صرف دنیا میں آئے بلکہ جس فرعون کی طرف سے مخالفت ہو رہی تھی موسیٰ کی اسی کے گرم پلے اور پرورش پائے یہ مرضیِ الٰہی ہے یہ قدرت اور شانِ الٰہی ہے جس نور کو جو خداون نمتعال منور دیکھنا چاہتا ہے اس کو بھجانے کے اگر کوششیں دنیا کرے گی تو دنیا مٹ سکتی ہے لیکن نورِ خدا ہرگز نہیں مٹ سکتا حجاج ابن یوسفِ سقبی ملعونِ عبدی کی تاریخ پڑا کیجئے کتنی کوششیں کہ اس نے کربلہِ معلہ پر مؤمنین اور مؤمنات کو جانے سے روکنے کے لئے لیکن اس کی کوششیں تباہ ہوئی طاقتیں سلطنتیں اور اس کے افواج لشکر سب نابود ہوئے اور حسین ابن علی علیہ السلام کے حرمِ متحر پر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مؤمنین مؤمنات حاضری دے رہے ہیں یہ خدا کی مشید ہے نورِ حق شمعِ الٰہی کو گجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون جو مشیدِ الٰہی ہے جو قدرتِ الٰہی ہے جس میں رضایتِ الٰہی ہے وہ کام ہو کر رہے گا اور آج جو روڑے اٹکائے جاتے ہیں آزاداری کے راہوں میں سویلوں کے راہوں میں جلوسوں کے راہوں میں مجالس کے راہوں میں ذکرِ حسین کے راہوں میں یہ وہی لوگ کے وہی ٹولے ہیں حجاج اپنے یوسفِ سقفی کے سیرت پر چلنے والے لوگ ہیں انہیں یہ نہیں معلوم حجاج ایک بادشاہ تھا اس کے پاس طاقت تھی سلطنت تھی دولت تھی سب کچھ تھا سب کچھ نابود ہوئے وہ خود بھی نابود ہوا حسین آج بھی زندہ ہے تاروزِ قامت تک زندہ رہے گا تو لہذا ازاداری سید و شہدہ نجات کا ذریعہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے علم کا ذریعہ ہے آگاہی کا ذریعہ ہے آگاہی کے ساتھ جینے کے عادت داری ہے علم اور آگاہی کے روشنی میں ازاداری سید و شہدہ کو منعقد کرنے کی کوشش کیجئے یہ فکر یزیدی یہ یزیدی سوچ سن ایک سٹھ ہجری میں یزید کے غلام موجود تھے آج متعدد یزید تھے اس کے متعدد غلام موجود ہیں جو ازاداری سید و شہدہ کے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے درپے ہیں انشاءاللہ یہ سب نابود ہو جائیں گے ازاداری جس طریقے سے چل رہی ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی یہ ازاداری ذریعہ نجات ہے یہ ازاداری ذریعہ ہدایت ہے یہ ازاداری خدا شناسی کا ذریعہ ہے یہ ازاداری قرآن شناسی کا ذریعہ ہے یہ ازاداری دین شناسی کا ذریعہ ہے رسم و رسوم میں ہے یہ عداد و عدوار پر مشتمل نہیں ہے اگرچہ کچھ لوگ کچھ سادہ لوگ افراد جن کے جذبات آگے عقل پیچھے ہیں ایمام کے درجہ زیرو پر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ رسم و رسوم کے رنگ میں ازاداری کو ڈال کر ازاداری کو حقیقت ازاداری سے دور لے جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ آج جوان بیدار ہیں سائنس کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے علم کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بار ایک بٹن کے دھوانے پر سامنے آ جاتی ہے ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے جو ازاداری یہ سید الشہدہ کے اندر محافظین ازاداری یہ مشتہدین ازام یہ مرجعیت یہ نظام ورائت فقی یہ محافظین ازاداری سید الشہدہ ہے نہ صرف محافظین ازاداری سید الشہدہ ہے بلکہ نظام ورائت و امامت کو نسلوں کے طرح منتقل کرنے والے اگر ہیں تو یہی مراجعین ہے یہی فقہہ کرام ہے یہی ولایت فقیح ہے جن کے ایک فتوہ پر یہود و نصارہ اور اسلام دشمن اناصر کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتی ہے اور آج ممبروں سے ممبر حسین سے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان اگراموں اس دور کے اندر میرے مولا نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ازا بلیت الاسلام براع مثل یزید فعل الاسلام یا السلام یزید جیسم کے ہاتھ میں اگر اسلام کا باگ دوڑ آ جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہئے یہ نہیں فرمایا کہ یزید کے ہاتھ میں یہ فرمایا یزید جیسم کے ہاتھ میں تاکہ ایک اصول قائم ہو جائے ایک قائدہ قائم ہو جائے جو تاروز قیامت تک چلتا رہا ہے ایک سٹھ ساڑ ایک سٹھ ہجری کے اندر یزید کے ہاتھوں میں باگ دوڑ آیا تھا اس کے مقابلے میں حسین کھڑے ہوئے اور آج کے دور میں یزید کے کردار رکھنے والے لوگ ممبر و محراب کو بھی مجروح کرنے کے درپے ہیں نظام مرجائیت کو مجروح کرنے کے درپے ہیں نظام ولایت فقیح کو مجروح کرنے کے درپے ہیں دین مبین اسلام کی بیخ کرنے کے درپے ہیں ان لوگوں کو سبق سکھانا حسین کے کردار پر عمل کرنے والے جوانوں کی ذمہ داری ہے بیدار رہی ہے بیدار ہو کر ازاداری کیجئے ازاداری بیداری کا نام ہے ازاداری بیراہروی کا نام ہرگز نہیں ہے عزیزان اگرامی اس کو سمجھ کر جینے کی کوشش کیجئے یہی ازاداری تو ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی معارفت یہی ازاداری تو ہے جس کے ذریعے سے آج پردے غیب میں موجود وارث حسین ابن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نسلوں کی طرف منتقل ہوتی ہے کل یزید اور یزیدیت قرآن کی تقزیب کر رہی تھی سنت کی تقزیب کر رہی تھی وحی ایلہی کی تقزیب کر رہی تھی اور آج کی یزیدیت یہود و نصارہ کے ٹکروں پر پلنے والے ذر خرید غلام حسین ابن علی علیہ السلام کے نصر پیروکاروں کی تقزیب کر رہے ہیں بلکہ پردے غیب میں موجود وارث حسین کی بھی تقزیب کر رہے ہیں کیا فرماتا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف نے مل کے درود پڑی محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ لفظ ہے اسی حدیث کے ذریعے سے رجوع میرے مولا نے رجوع کا استعمال کیا ہے فرجعو رجوع کرو کس کی طرف مرجعیت کی طرف امام زمانہ نے جن افراد جن فقہ جن مراجعین کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ دیا ہے اسے مرجعیت کہا جاتا ہے اور آج اسی مرجعیت کے مخالفت میں ممبر سے بات ہو رہی ہے ستم بالائے ستم ہے عزیزان اگرامی جس ممبر سے نظام مرجعیت نظام ولایت فقی نظام امام نظام بلایت کی حفاظت ہونی چاہیے اس ممبر سے یہ ذرخرید غلام یہ برطانیہ کے پالتو لوگ یہ یہود و نصارہ کے پالتو افراد اس نظام کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں اور ہم نیچے بیٹھ کر واوا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں فعین تذہبون قرآن بھی یہ کہہ رہے ہیں جا رہے ہو تجھے معلوم ہے کس طرف کس سمت باگنے لگ گئے ہو جس سمت میں جانا چاہیے اس سمت کو چھوڑ کر مخالف سمت میں باگنے اکبر مسر ہے ہماری قوم معلوم میں ان کو کیا سننا ہے کیا نہیں سننا کن باتوں پر عمل کر رہی ہے اور کن باتوں پر عمل نہیں کس کو ممبر پر بٹھانا ہے اور کس کو نہیں بٹھانا قانون میں مولا نے وضع کر دیا ہے میں یزید کی بیاد نہیں کرتا نہیں فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیاد نہیں کر سکتا سن ساڑ ایک ساڑ ہجری کے اندر حسین موجود تھے حسین جیسا یزید جیسے کی بیاد نہیں کر رہے تھے اور آج حسین ید پر چلنے والے جوان یزیدیت یہود و نصارہ کے در پر پلنے والے جو پالتو لوگ ہیں ان کے سامنے جگنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں گے عزیزان اکرامی میرے مولا نے یہ نہیں فرمائے کہ آج کل کے دور میں یزید اسلام کے باگ دور سنبھال جس جس دور میں یزید جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلام آئے محراب آئے منبر آئے اس دور میں اس دور کے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے سوچ کر جینے کی سمجھ کر جینے کے عادت ڈالی عزیزان اگرامی ازاداری جینے کا صلیقہ سکھاتی ہے اور عزاداری مرنے کا طریقہ سکھاتی ہے حق پر مرو اور حق پر جیو یہ عزاداری کا پیغام ہے ممبر سے نظام مرجعیت کے خلاف ولایت فقیح کے خلاف علماء حقہ کے خلاف زمان درازی عزیزان اگرامی ہمارے مین جو ہماری چیزیں ہیں محراب ہیں ممبر ہیں ان کو بیداری ضروری ہے عزاداری بیداری کا نام ہے عزاداری بیراہ روی کا نام نہیں عزیزان اگرامی بجیے بیراہ روی سے قرآن سے پوچھئے سنت سے پوچھئے سیرت وحدرت اتھالی مصر علام سے پوچھئے کچھ لوگ کچھ ٹولے کچھ ذرخرید غلام کچھ پالتو لوگ استعمال نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے وگرنا جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ زبان ہم بھی استعمال کر سکتے لیکن ہم عدب و اخلاق کے متحمل لوگ ہیں یہ لوگ بے لگام گوڑوں کی طرح ہیں ہم اس کی طرح ان کی طرح زبان استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں یہ لوگ ہمارے نظام کو درہم پرہم کرنے کے در پہ ہیں یہ لوگ نظام مرجعیت اور نظام ولاید فقی اور علماء حق سے لوگوں کو دور کرنے کے در پہ ہیں تاکہ ان کے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کر سکے یہ خدا کی خوشنودی کے لئے نہیں کر رہے یہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی اور ان کے ایماء پر یہ کام کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھ کر سوچ کر اپنی نصروں کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے یہ دور پراشوب زمانہ ہے زیدہ نے گرامی بنی اومی اور بنی امباز کے دور میں جن فیکٹریوں میں موضوع احادیث وضع ہوئی انہا احادیث کو آج کل مارکٹ کے اندر دن بدن اچھالی جا رہی ہے انہا احادیث کو دن بدن مارکٹ کے اندر بزنس یا طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی کرنا پڑتا ہے کس طریقے سے بحث کرنی پڑتی آپ کو کیا معلوم چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال علوم کے اندر زندگی گزارنے کے بعد ایک انسان نظام فق کے استحاد پر فائز ہو جاتا ہے فتوہ نہیں دے سکتا استحاد پر فائز ہو جاتا ہے یعنی اس کے اور کو قرآن و سنت و سیرت و عدرت اتھال مسلم کے روشن میں خود حل کرے گا فتوہ نہیں دے سکتا ہے فتوہ دینے کے لیے جو فقہہ اکرام ہے ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے ان سارے علماء اور فقہہ کو جمع کر کے ان کے سامنے ان کی تصدیق کی جاتی ہے کہ جی یہ فتوہ دے سکتا ہے تب تک یہ فتوہ دینے کے متحمل نہیں ہے پوری زندگی خرش کر کے پوری زندگی کوشش اور کاوش مسئبتیں سعوبتیں مشکلات کو برداشت کر کے ایک انسان ایک فتوہ دیتا ہے اور اس فتوہ کے پیچھے کتنی قرآن کی آیتیں ہیں اور کتنی تحقیقات ہیں ہمیں کیا معلوم ہم نے کبھی کسی اقلمن انسان کو بیمار ہونے کی بنیاد پر کسی قصائی کی طرف جاتے میں نہیں دیکھا کہ جی میرے سر میں درد ہے میرا علاج کرو نہیں کہا کسی قصاف کو کسی گوشت بیشنے والے کے پاس بیماری کے علاج کے جاتا ہوا نظر نہیں آتا کوئی انسان بیلڈی بنانے کے لئے کسی سبزی فروش کے پاس جاتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن دین کے اندر ہر گلی کوچے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو تحارق اور پاکی زگی کا پتہ نہیں ہے جن کو استنجا اور استبراء کا پتہ نہیں ہے حلال و حرام کے تمیز نہیں ہے ایسے لوگ چند کتابوں کا متعلق کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں اور نیچے سے لوگ واہ کے نعرے بلند کرتے ہیں لیکن جب مجھ جیسے طالب چھوٹی چھوٹی باتوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے عزیزہ نگرامی سوچئے سمجھئے جب تک سوچیں گے نہیں جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس سوچنے سمجھنے کو قبر کے لئے محسوس مت کیجئے اس دنیا کے اندر جو سمجھانے اور سوچ فکر دینے والے لوگ ہیں ان کی فکر کو دلوں میں ڈالنے کی کوشش کیجئے اس کا انتظار مت کیجئے قبر میں اتارنے کے بعد مولانا صاحب کندے کو ہلاتے وے کہے اسم افہم سوچو سمجھو سنو جو دنیا میں نہیں سن سکے وہ قبر میں جا کر کیا سنے گا سن تو ہو سکتا ہے لیکن سنے گا نہیں سننے کے لئے عقل کی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر اس نے عقل کی استعمال علی کی بصیرت کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے علی والا علم کی روشنی میں جیتا ہے زلالت اور گمراہی میں جینے والے کا علی کے ساتھ ہرگز تعلق ہرگز نہیں ہے اس لیے کہ پیغمبر خطبی مرتبط حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یا ارشاد فرماتے میں نظر آتے ہیں میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے جس کسی کو شہر علم میں آنا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے گزر کر آئیں علی کی محبت دھر میں رکھنا کافی نہیں ہے علی کی محبت کے ساتھ ساتھ علی کی اطاعت ضروری ہے عزیزان اگرامی سوچنے کا مقام ہے فکر کرنے کا مقام ہے یہ ازاداری شعور دیتی ہے ازاداری علم دیتی ہے آگاہی دیتی ہے ازاداری آگے بڑھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے ازاداری جینے کا بھی سلیقہ سکھاتی ہے اور مرنے کا بھی طریقہ سکھاتی ہے دنیا میں سمجھ پیدا کیجئے سوچ پیدا کیجئے قبر کا انتظار مت کیجئے جو دنیا میں سوچ سمجھ پیدا کرے گا اس کے لئے قبر بہت آسان ہے وہاں پر عرض ہوا ایک نشست کے اندر کی پنجتن پاک علیہ مستلام خود ان کے استقبال کے لئے آئیں گے جنہوں نے عیمیہ دھاڑی مسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی ہوگی جب تک اطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک محبت کافی نہیں ہے لوگ تو یہی کہتے تھے نا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں نماز جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں اگرچہ بدھ کے دن نماز نماز جمعہ پڑھائی جائے تو سم آم و تعا کہہ بدھ کے دن بھی پڑھ لیتے تھے یہ کون سا دین ہے عزیزان اگرامی سم ساڑ اکسٹھ ہجری کے اندر جب میرے مولا سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اس دوران ایک دین میرے مولا کے پاس تھا ایک بھی تو یہ کہہ رہے تھا نا آپ نے امیر کی مخالفت کی وہ امیر جس کو لوگوں نے بنایا ہے اور جس امیر کو خدا من نے امیر بنایا ہے اس کی اتحاد کرنے کے لئے تیار نہیں تھے دونوں طرف دین ہے دین وہ بھی سمجھ رہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے اور یہ بھی سمجھ رہے یہ سمجھ نہیں رہے یہ حقیقتا دین پر عمل کر رہے ہیں یہ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لئے نکلے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں ہم معدن رسالت ہیں ہمارے گر پر فرشتے نازل ہوئے ہیں ہمارے گر پر وحی نازل ہوئی ہے ہمارے گر کے اندر شریعت نازل ہوئی ہے ہم پر دین نازل ہوئے ہیں ہم محافظ دین ہیں اور وہاں سے شراب سے کھیلنے والا بندلوں سے کھیلنے والا کتوں سے کھیلنے والا شراب پینے والا فس کو فجور کرنے والا وہ بھی دین کا ٹھکے دار بن کر اٹھا ہوا تھا دونوں طرف اس کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے حسین ابن علی علی صلی نے الہی اقدار کی حفاظت کے لئے قیام فرمایا ہے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور یہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ فقہا کی مخالفت میں اور نظام مرجعہ کی مخالفت میں کہنا یہ ہمارا دین ہے یقینا تمہارا دین ہے لیکن برطانیہ اور سہنیت کا دین ہے الہی دین نہیں ہے الہی دین کا جو وارث ہے وہ پردے غیب میں ہے ان کا یہ فرمانا ہے فَأَمَّل حَوَادِسُ الْوَاقِعَتُ فَرْجِعُوا الْرُوَّاتِ حَدِيثِنَا جو مسئلے مسائل پیش آئے جو مشکلات پیش آجائے جو فقہی مسائل پیش آجائے اس میں ہمارے ہماری روایات بیان کرنے والے فقہا کے طرف رجوع کرو کس نے فرمایا امام زمانہ فرج شریف نے فرمایا فَإِنَّهُم حُجَّتِ عَلَيْكُم اس لیے کہ یہ فقہا تمہارے اوپر میری طرف سے حُجَّد ہے وَعَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِم اور میں پروردگار عالم کی طرف سے فقہا کے اوپر حُجَّد ہے جب یہ فقہا کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لئے میں پردہ غیبت میں موجود ہوں عزیزان اگرامی بہت ساری مثالیں موجود ہیں بہت اور ساری مثالیں ان میں سے ایک مثال یہ شیخ عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ جن کی کتابوں پر آج حوزات علمیہ کے نساب اور اس کی بنیاد کھڑی ہے رسائل اور مقاسف یعظیم ترین کتابیں ہیں ان کے مصنف نہ صرف مصنف بلکہ جب ہم نجف اشرف میں پروردگار عالم جنہوں نے زیارت کی ہیں ان کی زیارت قبول فرمائیں جنہوں نے زیارت نہیں کی ہیں پروردگار عالم انہیں نصیب فرمائیں باب قبلہ سے جیسے ہی ہم اندر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے شیخ مرتضی انساری کو زیارت کر کے ان کی فاتحہ پڑھ کے پھر ہم آگے جا کے امام کی زیارت کرتے ہیں یعنی امام کے دروازے پر آج بھی یہ فقیح عظم موجود ہے ایک دور میں انہوں نے فتوہ دینا چھوڑ دیا ایک غلطی ظاہراً غلطی تھی معنوی طور سے غلطی نہیں تھی ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اور بچہ زندہ ہے لوگ آئے کہ اس کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا کہ مید ہیں مید کو تکلیف دینا حرام ہے لہذا بچے کے ساتھ ماں کو دفن کر لو یہ لوگ اس مید کو لے کر پلٹے تو راستے میں ایک جوان سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے بولا شیخ مرتضی انساری کا فتوہ بدل گیا ہے انہوں نے فرمایا ہے نفس کا بچانا واجب ہے لہذا مید کے پیٹ کو چیر کر بچہ کو باہر نکالو مدت گزری بچہ جوان ہوا شیخ مرتضی انساری کے پاس اس جوان بچے کو لے کر اس کا باب حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے شیخ یہ آپ نے مان کے ساتھ دفن کرنے کا فتوہ دیا تھا اور جب ہم مید لے کر جا رہے تھے تو آپ کی طرف سے ایک جوان آئے انہوں نے کہا شیخ مرتضی انساری کا فتوہ بدل چکا ہے انہوں نے بولا ہے مان کے پیٹ کو چیر کر نکالو اس لیے کہ نفس محترمہ کو بچانا واجب ہے شیخ مرتضی حیران رہ گئے انہوں نے فتوہ دینا چھوڑ دیا کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ غلطی ہو سکتی خدا نہ خواستہ اگر یہ بچہ مان کے ساتھ دفن ہو جاتا اور مر جاتا تو اس کا جرم میری گردن پر آ جاتا چھوڑ دیا کچھ مدت گزرنے کے بعد جب وہ نجف اشرف کی طرف جا رہے تھے حرم مولا کی طرف غالبا یا کہیں اور جا رہے تھے راستے میں وہ اپنے گوڑے پر جا رہے تھے ایک جوان سے ملاقات ہوئی باتیں کرتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں جوان نے سوال کہ شیخ فتوہ دینا کیوں چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت خطرے کی وجہ سے میں نے فتوہ دینا چھوڑ دیا اسی اسنا میں ان کا جو تازیانہ ہے ہاتھ میں گوڑے پر یا خچر پر مارنے والا وہ ہاتھ سے گر گیا تازیانے کو اٹھانے کے لئے وہ جھکا تھا اسی دوران اس جوان نے ارشاد فرمایا اے شیخ فتوہ دینا تمہارا کام ہے فتوہ میں غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کرنا ہمارا کام ہے سر کو اٹھا کر پیچھے دیکھا تو جوان موجود نہیں تھا عزیزان گرامی یہ حلان مشکلات کے فرزن ہے کوئی مشکل آجاتی ہے تو دین پر شریعت پر اسلام پر فقہ پر تو یہ موجود ہے ان کی لطف و نظر ان کی ان کا کرم فقہ عزام پر شامل حال ہے کامیاب وہ انسان ہے ہدایت اس انسان کو ملے گی جو اچھی باتوں کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا میں نے کہہ رہا قرآن کہہ رہا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً وہ لوگ جو باتوں کو سنتے ہیں اور ان باتوں میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کرتے ہیں ان کی اتبعہ کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں و لوگ کون ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں حدا هم اللہ جن کو پروردگار عالم نے ہدایت دی ہے یعنی ہدایت انہیں ملے گے جو بات کو سن کر اس پر عمل کرے گا اور بات کو سن کر سن نہیں ہوگا وہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھے رہا ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کی مخالفت میں بات کر رہا ہو سنت کی مخالفت میں بات کر نظام مرجعت کی مخالفت میں بات کر رہے ہو اور آپ نیچے سے نعرہ بلند کریں تو اس کو سن ہو نہ تو کہتے ہیں سن ہرگز نہیں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم نے ہدایت دی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اقلم مند ہے کہتے ہیں نا کہ جی اس کے پاس عقل نہیں ہے عقل مند انسان وہ ہیں جو اچھی باتوں کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کرے قرآن کے مطابق جو گفتگو ہوتی سنت کے مطابق جو گفتگو ہوتی سیرت کے مطابق جو گفتگو ہوتی ہے اس کو عملی جامع پہنانے کی یہ چوپائوں سے بھی گئے گدرے ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں قرآن سے غافل سنت سے غافل سیرت سے غافل علم سے غافل آگاہی سے غافل نظام سے غافل امام سے غافل اور نائبی نے امام سے بھی غافل مل کے ضرور پڑی محمد وآل محمد پر اور حسین ابن صلی اللہ سلام نے یہی پیغام تو لے کر میرے مولا نکلے تھے اور میرے مولا نے یہی پیغام خدا کا پیغام قرآن کا پیغام رسول کا پیغام لے کر مدینہ سے نکلے تھے متعدد خطب ارشاد فرمائے ہیں لیکن آج کل کی مجلس میں آنج ہوا آج یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی امام نے بلایا نہیں تو کوئی ان کے ساتھ آئے نہیں یہ بہتر کہاں سے آئے یہ وہاب کلبی کہاں سے آئے جو عیسائی تھا کیوں آئے عزیزان اگرامی حل من ناس نی انصرنا وحل من مغیس یوی سنا یہ صدا میرے مولا نے سب کچھ قربان کرنے برشی کا پھل پیوست ہو چکا تھا اور قاسب اندہ حسن گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہو چکے تھے اسحاب وانسار قربان ہو چکے تھے اس کے بعد میرے مولانے یہ صدا یا استغاثہ بلند کی یہ اس زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے آج بھی سننے والوں کی کمی ہے یہ الگ مسئلہ ہے سن ہونے والے زیادہ ہیں سننے والے بہت کم ہیں قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں یہ ازاداری بہت بڑی نعمت ہے یہ مرجعیت بہت بڑی نعمت ہے یہ نظام ولایت اور امام زمان جلاللہ تعالی فرج الشریف کی حدیث کی روشنی میں ہم اس نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی لئے دین شریعت اسلام قوانین نظام سے دوری کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں پاک و ہند کے اندر جناب قاسب نے حضن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مہندی نکالی جاتی ہے ایک غیر عقلی اور غیر فطری عمل ہے اس گمسان کے جنگ کے اندر کیا اس طرح کا رسم و رسوم ہوا ہوگا ہرگز نہیں ہوا ہوگا لیکن جو بیدار قوم ہے جو آگاہی رکھنے والی قوم ہے ان کی طرف اگر آپ نگاہ کریں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے ایران کے اندر آج جوانوں نے یوم شہزادہ قاسم علیہ السلام منایا کس طریقے سے احلا من الاصل کے طریقے سے انہوں نے نام رکھا آج کے دن کو کیا احلا من الاصل شہد سے بھی شیرین یہ سوال کیا تھا میرے مولانے قاسم ابن حسن سے میرا بتیجہ یہ کہ یہ کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے تو قاسم جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام نے عرض کیا امجان موت میرے پاس شہد سے بھی شیرین ہے احلا من الاصل جو قومیں بیدار ہوتی ہیں وہ سیرف کے مطابق عمل کرتے ہیں سے نوحہ پڑھوایا اور بچوں سے سنظر نہیں کرانے کی کوشش کی چند لوگوں کو شاہ گزرا گزرتے رہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اپنا فریضہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میں روٹی پکاتا نہیں رہا ہوں ہوجائے علمیوں میں بیس پچیس سال پڑھتا رہا ہوں اور لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے اشاروں پر چلنے والے غلاموں کی ضرورت ہے جائیہ غلاموں کے پیچھے چلتے رہیے میں جو کام کروں گا قرآن سنت اور سیرت کے مطابق کروں گا مجھ سے یہ خواہش ہرگز میں رکھئے گا کہ میں آپ کی خواہش کے مطابق کام کروں گا اس لیے کہ میں دین کا خادم ہوں شریعت کا خادم ہوں اسلام کا خادم ہوں اور خادم کا کام اپنے اعلیٰ آقا کے رضایت کے مطابق کرنا ہے اپنے مولا کے رضایت کے مطابق کام کرنا ہے لوگوں کے فاحش ات کے مطابق کام کرنے والا یزیدی تو ہو سکتا ہے حسین ہرگز نہیں ہو سکتا مل کے درود پڑھئے محمد آل محمد پر پس عزیزان اگرچی سخت گفتگو ہوئی لیکن حقیقت ہے اس بات کو مانے یا نہ مانے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصول سے آپ کے اور میرے ماننے سے کوئی چیز حقیقت بن جائے اور آپ کے اور میرے نہ ماننے سے کوئی چیز مجازی بن جائے ایسا نہیں ہے حقیقت حقیقت ہے چاہے پوری دنیا مخالفت کرے حق حق ہے اور باطل باطل ہے پوری دنیا یزید کے ساتھ تھی حسین حق پر تھا پوری دنیا مخالفت کر رہی تھی حسین حق پر تھا قلیل تعداد میں تھا لیکن پھر بھی حسین حق پر تھا اور آج بھی حق شناس لوگ قلیل تعداد میں ہیں لیکن حق پر ہے انشاءاللہ حق پر جی ہنگے اور حق پر مر گے باطل کے سامنے جھگنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں گے یہ درس دیا ہے ہمیں شہزادہ قاسم علیہ السلام جب سوال کیا کہ موت کیسی ہے تو ارشاد کرمایا چا جان میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے عزیزان اگرامی عباس اپنے بازن کو قلم کروا چکے نہر القما پر عباس علمدار گر چکے علی اکبر علی سلام کے سینے کے اندر نیزے کی پھلی پیوست ہو چکی عزیزان اگرامی انسار شہید ہو چکے اعوان شہید ہو چکے صحابی سب شہید ہو چکے اب جناب قاسب ابن حسن میرے مولا کے سامنے جاتے حسین کوئی ہے جو ہماری طرف بیج ہم اس سے جنگ کریں حل من مبارز ان کی صداییں بلند ہو رہی ہے ام جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنی جان کو آپ کے اوپر دین کے اوپر قرآن کے اوپر نانا رسول خدا کی شریعت کو قربان کر سکوں قربان ہو شہزادہ تیرہ سال کی عمر ہے لیکن اتنی بصیرت ہے اتنا علم ہے اتنی آگاہی ہے عزیزان گرامی جب فوج عشقیہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو وعظ و نصیحت کی جناب شہزاد قاسم ریس صلی اللہ وسلم نے عرض ہوا تھا ایک نشست کے اندر کی وعظ و نصیحت کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے وعظ کرنے کے لئے نصیحت کرنے کے لئے عمر کرنے کے لئے نہیں کرنے کے لئے بوڑا ہونے ضروری نہیں ہے عزیزان گرامی بابصیرت ہونا ضروری ہے اور یہ بصیرت کربلا حوایت کے مطابق خیمے کے پیچھے جا کر رونے لگتے ہیں گھٹنوں کے اوپر پیشانی رکھ کر رو رہے ہیں اور اسی دوران اونگ آتی ہیں عالم خواب میں امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ بیٹا حسن گیا ہوا کون سی مصیبت نازل ہوئی تمہاری مصیبت تمہاری مشکل کا حق تمہارے بازو پر بندہ ہوا ہے تمہارے بازو پر بندہ ہوا جو تعویز ہے اس کو کھولو اپنے چجا کے سامنے پیش کرو تجھے اجازت مل جائے گی ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم علیہ السلام نے اس خط کو کھول عزیزان اگرامی اللہ اکبر شہزاد قاسم کو اجازت مل گئی اس طریقے سے شہزاد قاسم کو کھولے پر سوار کر دے جس طریقے سے شہزاد قاسم کو جس طریقے سے ایک میت کو کفن پہنایا جاتا ہے اسی طریقے سے شہزاد قاسم کے جسم میں لباس بتن کرتے آج رکمل اللہ عزیزان اگرامی جناب قاسم میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حسن مشتبہ جنت البقی سے اٹھ کر آئے ہیں بیر سے ایک بندے نے کہا اے لوگو یہ حسن مشتبہ نہیں ہے بلکہ حسن مشتبہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے وہ قاسم ہم شکل حسن مشتبہ ہے اس طریقے سے میدان میں وارد ہوئے ایک روایت کے مطابق تیرہ افراد کو واصل جہنم کرنے کے بعد قاسم ابن حسن کے چہرہ یا مدہر کے اوپر پیشانی کے اوپر ایک ظالم نے وار کیا جس کی وجہ سے حضرت سلام قبول ہو ایک دفعہ میرا مولا خیمہ گاہ سے خیمہ گاہ سے اس طریقے سے فوج ایس قیاء پر ٹوڑ پڑتے ہیں تو فوج ایک طرف سے دوسری طرف دوسری طرف سے تیسری طرف منتقل ہو جاتی ہے اسی دوران گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر شہدادہ قاسم زندگی میں پام ہر حضر حضر عکم اللہ عزیز این میرے مولا پہنچتے ہیں سرانے پر پہنچ کر سر کو گود میں رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں میرا بچہ تو نے آواز بلند کی مجھے افسوس ہے میں نہیں پہنچ سکا اگر پہنچ سکا تو ابھی پہنچ جا ہوں لیکن تمہارا کچھ کام نہیں آسکا قیامت کے دن اب کچھ لحظہ باقی ہے رسول خدا بابا حسن مشتبہ دادا علی مرتضی حوز کو سر کا پانی لے کر تمہارے استغوال کے لئے کھڑے ہیں قاسم نانا جان کو سلام کہنا اور یہ عرض کرنا میرا چا جان آپ کی امت کے حسار کے اندر یک کو تنہا صدا استغا سب لند کر بس آخری جملہ زیدان گرامی شاید میرے مولا نے اس طریقے سے گفتگو کی ہو اور اس کے بعد قاسم کے لاشے کو قاسم کے لاشے کو کندے پر رکھ کر جب خیمگا کی طرف لے جا رہے تھے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قاسم ابن حسن تیرہ سال چھوٹا سا بچہ تھا لیکن گوڑے کے ٹاپوں کے نیچے آ کر قاسم کا لاشا اس طریقے سے پامال ہوا تھا قاسم امام حسین کے کندوں پر ہے لیکن قاسم جٹ آنگے زمین کربلا پر خد کھنچ رہی تھے